اسلام علیکم میں ہوں کرچلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نو این نارو اب کی بار ناظرین بات کریں گے انتہائی دردناک واقعے کی جو کہ اسلامباد میں پیش آیا ہے یہ واقعہ اتنا دردناک ہے کہ جو بھی سنے گا اس کا دل دہل کے لیے رہ جائے گا کہ آخر ہمارے معاشرے میں کیسے اتنے سنگدل لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اتنا ظلم کر سکتے ہیں کسی پر ناظرین میں بات کر رہی ہوں اسلامباد کوسار ٹاؤن کی جہاں ایک لڑکی ہے سات سال کی وہ بچی ہے چھوٹی سی آپ اس کی پکچر دیکھیں گے تو وہ بلکل پانچ سال کی مجھے وہ بچی لگی ہے اس بچی کو ایک جوڑے نے مرگ اور عورت نے اس بچی کو جلا دیا جلانے کے بعد اس بچی کو پانی کے ٹینک میں پھینک دیا پھر جب دھواں ہوڑا لوگ اوپر آئے چھت پہ انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کارپٹ جھل رہی ہے لیکن بچی کہیں موجود نہیں تھی تو بچی کے جو والدین تھے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ واتر ٹینک میں پڑی دی ان کو وہ بچی ملی گئے آپ یہ سوچیں گے کس قسم کے وہ لوگ ہوں گے اچھا سارا جو معاملہ تھا وہ اس طرح سے کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ایک میٹ جو ہے وہ کسی کے گھر میں کام کرتی تھی وہ امیاں بیوی جو تھے ان کے گھر میں ایک میٹ کام کرتی تھی تو اس میٹ سے بدلہ لینے کے لیے اس مرد اور عورت نے کیا کیا کہ اس کی سات سال کی بچی کو جلا دیا اور پھر پانی کے ٹینک میں ڈال دیا کہ دھواں ہوڑا ہے تو ہماری تک کوئی پہنچنا جائے تو اب یہ دیکھیں کہ کس قسم کے لوگ موجود ہیں اچھا کچھ یہ بھی کہا جا رہے کہ پڑوسی تھے جنہوں نے جلایا تو وہ سارے معاملات الگ ہیں لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ سات سال کی بچی چھوٹی سی اس کو جلا دیا گیا آپ اس کی پکچر دیکھیں گے تو وہ پکچر ایسی ہے کہ کوئی بھی دیکھیں اس کا دل دہل کے رہ جائے کہ اتنی چھوٹی سی معصوم سی بچی آخر اس کا قصور کیا تھا اس پر اتنا ظلم کیوں کیا گیا آپ اس بچی کو دیکھیں کہ اتنی چھوٹی بچی اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کی زندگی کیا ہے اور اس میں کیا ایسا گناہ کیا ہوگا کہ اتنی بڑی اس کو سازا دی گئی اس کو جلا دیا گیا ہے یہاں یہ چیز جو ہے پوٹوٹر پر بھی یہ چیز دیکھنے کو مل رہے ہیں سوشل میڈیا پر بچی کی چل رہی ہیں نیوز چل رہی ہیں کہ کس طرح سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں اچھا پھر کیا ہوا ہے کہ بعد میں اسلامباد پلس جو ہے وہ حرکت میں آئی انہوں نے وہ جو عورت تھی ملزمہ اس کو گرفتار کر لیا لیکن جو ملزم تھا وہ کہیں فرار ہو گیا اس کو بھی گرفتار کرنے کی کوششیں جاری ہیں آئی جی اسلامباد نے جب یہ تمام تر چیزیں دیکھی واقعہ دیکھاتے ہیں انہوں نے ڈی آئی جی اسلامباد آپریشنز کو جو ہے وہ فوری طور پر یہ کہا ہے کہ آپ جو ملزم ہیں یہ تمام ملزمان کو جو ہے آپ گرفتار کریں جو بھی اس ظلم ہے جتنے بھی لوگ انوالف تھے ان تمام لوگوں کو آپ جلدے سے گرفتار کریں کیونکہ اسلامباد بلیش جو ہے وہ زیرو ٹولیرنس ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ رکھتی ہے بلکل برداشت نہیں کریں گے اس قسم کے معاملات لیکن ہم یہ دیکھے ہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل کتنے واقعات ہم نے دیکھے کتنی بار ہم نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے گھروں میں کام کرنے والے بچے آتے ہیں چائنڈ لیبر ہوتا ہے ان پہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے ان کو انسان تو سمجھا ہی نہیں جاتا ان کو جانوروں سے بھی بہتر ٹریٹ کیا جاتا ہے لوگ اپنے گھر میں کتا بلی پار رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی بڑے پیاسے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کھانے لاکے دے رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں ہم ملازموں کی بات کریں کہ جو کام کرنے والی لوگ ہوتے ہیں ان کو جانوروں سے بھی بہتر سمجھا جا رہا ہوتا ہے شاید ایسے سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ان کے اندر وہ نہیں احساس نہیں ہے ان کو تکلیف نہیں ہوگی ہم ان کو کچھ کریں گے تو ظلم اور تشدد جو ہے ان لوگوں پر کیا جاتا ہے یہاں میں آپ کو بتاؤں گے کچھ دن قبل کا واقعہ ہے کہ تیرہ سال کی بچی تھی اس کی گردن جلی رہی تھی اس کی گردن پر نشان تھے وہ روڈ پر بھاگ رہی تھی تو جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے جب اس سے پوچھا پھر اس نے کہا کہ یہ سب میڈم نے کی ہے تو وہ جب اس کے گھر گئے تھے وہ عارت نہیں تھی اور یہ تمام تر چیزیں تھیں لیکن آپ اس بچی کو دیکھیں کہ اس کی انگلی کا ٹی وی تھی اس کا ہاتھ سوجاوا تھا اس کی گردن پر نشان تھے وہ بچی ڈری سہمی وی تھی اور پھر اس سے قبل جو ہم نے دیکھا کہ جولائی میں جو کیس ہمارے سامنے آیا کہ گیارہ سال کا لڑکا تھا دو بھائی تھے ایک کام کرتے تھے کسی کے گھر میں اور ریفریجریٹر میں فریج میں جس طرح سے کھانا بڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ گیارہ سال کا بچہ دس سال کا بچہ ان کا سائسی باتیں دل کرتا ہے کہ فلانی چیز اگر فریج میں پڑی ہے تو میں کھا لوں ہمارے اپنے گھروں کے بچے ہوتے ہیں کچھ بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں بغیر پوچھے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بچے کو ہی قتل کر دیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ گیارہ سال کا بچہ تھا لڑکا تھا اس کو بڑی بے رحمی سے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا اور پھر اس کا جو چھوٹا بھائی تھا اس پہ بھی تشدد کیا گیا ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے بلکل یہ نہیں سوچتے کہ چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی دل کرتا ہوگا کچھ کھانے کا اس نے کھانا کھا لیا تو کوئی ظلم نہیں کر دیا کہ آپ نے جو ہے اس کو قتل ہی کر دیا ہے اور پھر یہاں ہم دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ جو ہے ان کا دل کرتا ہوگا کہ کسی کو ماریں پیٹیں کسی پہ تشدد کریں ہم ایسے ہیں کہ ہم کسی کا خون بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہم سے دیکھا نہیں جا رہا لیکن لوگ کسی کو مار دیتے ہیں جان سے کسی کو جلا دینا آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگلے ایک جان آپ لے رہے ہیں آپ کو کتنی جو ہے وہ آگے اگلا جہان بھی آنا ہے آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے تو آپ کس طرح سے جواب دیں گے کس طرح سے آپ جو ہے وہ اللہ کو جواب دیں گے کہ بھائی یہ ساری دنیا میں کیا حرکتیں کر کے آتے رہے ہیں آپ اور دوسری جانب ہم اپنی پولس کو دیکھیں کہ پولس تو کام کرتی ہے لیکن زائد سے بات ہے جب یہ واقع ہو جاتے ہیں اس کے بعد رپورٹ کیے جاتے ہیں اب یہاں میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو چائل لیبر ہونا نہیں چاہیے لیکن ہمارے پاکستان کی ہم بات کریں کہ یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے بچے چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں پینتیس ہزار کے لیے بچہ چھوڑ کے چلے گئے ساری زندگی وہ بچہ کام کرتا رہتے ہیں پھر کچھ لوگوں کے جو ہے وہ گھروں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں فائننشل اشیوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو اس طرح سے گھروں میں کام کرنا پڑتے ہیں اسپیشلی بچے جو ہے وہ کام کرتے ہیں کتنی یہ جو ینگ لڑکیں ہوتی ہیں میڈز وہ جن کے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو اور بھی برا سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے اتنے ریپ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان لڑکیں پر تشدد کیا جا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ کتنے کیسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں کسی کی گرگن جہیدی ہوتی ہے ظلم تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا ہوتا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ چھوٹی سی معصوم سے بچی ساتھ سال کی کیا اس کا قصور تھا کہ اس کو جو ہے وہ جلا دیا گیا اچھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کارپٹ جو تھی وہ جلی تو دھماں اڑا تو پھر لوگ جو ہے وہ ایدگر سے جمع ہو کے گئے کہ شد پہ کیا ہو رہا ہے کیا چیز جل رہی تو وہاں پہ جب گئے تو اس بچی کے والدین نے دیکھا کہ بچی تو کائی پہ بھی نہیں ہے پھر وہ اچھی وارٹر ٹینگ میں تھی آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر وہ لوگ جو ہے وہ صفاق تھے بچی کو جلا کے فوراں سے وارٹر ٹینگ میں پھینک دیا اور خود جو ہے وہ فرار ہو گئے اب یہاں ہم دیکھیں کہ کیوں ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے وہ اتنے سنگدل ہوتے جا رہے ہیں کیوں لوگوں کے اندر جو ہے وہ احساس کی کمی ہوتی جا رہی ہے دوسروں کے لیے جو ہے بلکل احساس نہیں رہا جو چھوٹے بچے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی جیز بات ہیں تو برائے مہربانی جو ہے میں یہ کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں کام کرنے والے آپ کے گھروں میں آتے ہیں آپ کے گھروں میں معاصلہ آری ہوتی ہیں چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں اول تو یہ جو چائیڈ لیوری ہونا ہی نہیں چاہیے چاہیے وہ گھروں میں ہو چاہیے وہ ریسٹورانٹس میں ہو ہوتلز میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لڈکے جو ہے وہ چائے لالا کے دے رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں ان بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہوتے ہیں کس طرح سے ڈھکے دیا جا رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہوتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں بھی جو ہے وہ تو الگ چیز ہیں کہ وہ معاملے تو جو ہے وہ ریپورٹ ہی نہیں کیا زیادہ کی کس طرح سے چائیڈ لیبر اسپیشلی یہ جو ڈھابوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں بچے جو ٹرک ڈرائیورز کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتنے سنگین معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی سیچویشن ہے کہ ہمارا مویشٹرہ جو ہے وہ کس جانب جا رہا ہے ہمارے جو لوگ ہیں ان میں احساس کی کمی ہوتی جاری ہے تو میں یہی کہوں گی کہ برائے مہروانی کر آپ کے گھر میں کوئی میڈ ہے بچے ہیں چھوٹے کام کرنے والے ہیں تو آپ ان کا خیال کریں بجائیے کہ آپ مزید ان پر تشدد کریں ظلم کریں بھائی مسلمان ہیں ہم سب ہم نے اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی دینا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی مذہب ایسا ہے کہ جو آپ کو اجازت دے کہ آپ دوسرے پر ظلم کریں دوسرے کی جانی لینے ایسا جو ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہیں تو برائے مہروانی انسانیت آپ اپنے اندر رکھیں یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ تو ہوتے ہی معصوم ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تو ایٹ لیس ان کا خیال کیا کریں اور ہمیشہ ہی میری امید یہ ہی ہوتی ہے کہ جو بھی اس قسم کے پروگرامز ہیں نیکس پروگرام جو ہے وہ ہمیں اس قسم کا نہ کرنا پڑے ناظرین یہ تو ہمارا آج کا پروگرام پھر آزر ہوں گے موسیقی